وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس منعقد کیا کیا اجلاس میں پولیس ریفارمز کمیشن کے قیام کے حوالے سے تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا کیا اسی پر بات کر لیتے ہیں آقب تنویر ہمارسط موجود ہیں آقب اس اجلاس میں بتائیے گا کون کون شریک تھا پولیس اجلاس میں جو چیف سیکٹری ناصر خان دورانی ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ اور مطلقہ جو حکام تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے کیونکہ جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے آلہ سطح اجلاس تھا تو اس میں پولیس کی اصلاحات اور پولیس کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کے جا رہے ہیں ان پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کے پروگرام کے پہت پولیس نظام میں اصلاحات لائی جاری تھی تو اس موقع پر وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سائلین کی خدمت پولیس کا ایک تو بنیادی فرض ہے دوسرا پولیس ریفارمز کمیشن کے قیام سے متعلق امور جو جلد تیہ بھی کر دیے جائیں گے اور اس زمین میں جو سپارچات ہیں وہ بھی بیجی گئی ہیں اور آئندہ آنے والے دلوں میں اس کے اوپر جو مکمل جو عمل درامت ہے وہ بھی شروع کروا دیا جائے گا وزیراعظم کے پروگرام کے تیزے کام کر رہے ہیں جس میں پولیس کی جو سیاسی مداخلت ہے اس کو مکمل طور پر ختم دیا جائے گا اور پولیس جو ہے وہ عام سائلین ہیں ان کی مدد بھی بہت آنی کا سکی کسی قسم کی کوئی سپارش ہے وہ پولیس میں نہیں کی جائے گی کسی قسم کے کوئی سپارش پولیس میں نہیں کی جائے گی شکری آپ کا آکھر تنبیر